اللہ نے کسی بادشاہ سے کلام نہیں کیا کسی شہنشاہ سے کلام نہیں کیا کسی صدر وزیر سے کلام نہیں کیا کسی میاں ادریس جیسے بڑے تاجر سے کل کلام نہیں کیا اللہ نے کلام بھی کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا ہے موز علیہ السلام بکری چرانے میں ظاہر دیکھو تو وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے ظاہر دیکھو تو اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے ظاہر دیکھو تو ایک جگہ نوکری کی ہے دس سال اور بکرییں چرائیں ہیں چرواہیں ہیں اور اندر دیکھو تو شہنشوہِ آزم مالکِ قائنات کون و مکان ان سے ہم کلام ہونے کی ان کو عزت عطا فرما رہا ہے فلم ما عطا ہا راستہ ویران ہے مصر کو واپسی ہے راستہ ویران ہے مصر کو واپسی ہے گول بھولئیوں میں پڑ چکے ہیں اندھیری رات سرد ہے چھٹھرتی ہوئی دور سے روشنی نظر آتی ہے بی بی سے کہتے ہیں آگ ہے میں لے آؤ میں لے آؤ اور وہاں کوئی آدمی بھی مل جائے گا تو اس سے راستہ بھی گوش لوں گا وہاں ہاں جاؤ لے آؤ فلم ما عطا ہا اب وہ آئے ہیں آگے ایک منظر عجیب و غریب ہے ایک درخت ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے پہلی نظر میں مصر علیہ السلام نے غور نہیں کیا کھڑے ہو گئے چلو ہونے کوئی آگ چنگارہ کوئی انگارہ گرے گا میں اٹھا کے باپس جاؤں گا لہذا پہلے بے دھیانی میں کھڑے رہے پہ جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ درخت سبس لش گرین اور آگ نکل رہی ہے آگ میں دھوانی آگ میں تپش نہیں آگ میں سرقی نہیں نورانی سفید آگ ہے اور اس میں کوئی چنگاری نہیں اور کوئی اس میں جلنے والی صفت نہیں ہے تو پھر خبر آگئے یہ کیسی آگ ہے یہ کیسی آگ ہے اب اسی گبراد میں تھے کہ اچانک آواز ہے یا موسیٰ انی انا رب اے موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کرنا کیوں مئے کتنی بڑی شان ہوئی تو نبی کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شہن شاہ آزم رب ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے انی انا رب کتنی خوبصورت بات ہے میں تیرا پالنے والا تجھ سے بات کرنا محبت کا اظہار کیا ہے میں تیرا پالنہار فَخْلَنَعْلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَعْدِ الْمُقَدَّسِ طُوَا وَأَنَا اَخْتَرْتُكْ فَسَّمِعْ لِمَا يُوحَا پھر اب اپنا حیبت والا نام لائے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا جوتے اُتار دیں یہ کیا کہا ہے جوتے اُتار اس کی عام وجہ لکھی ہوئی ہے آگے وادی پاک ہے اس کی اصل وجہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں آؤ بیٹھو تو صحیح کھڑے کھڑے کیا بات ہوتی ادھر بیٹھو نا ابھی نہیں جانا بیٹھو ابھی ہمارے استاد کے بیٹے آئے ابھی کی مثال بگر ابھی اُٹھ کے آئے ہمارے استاد ہے مولانا نظر الرحمن صاحب ان کے بیٹے آئے کہنے لگے بس میں نے جانا ہے میں نے کہا نہیں ابھی بیٹھو پھر کہنے لگے میں نے جانا نہیں اس نے چار دفعہ کہا جانا میں نہیں بیٹھو 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 پانچویں دفعہ میں نے کہا اچھا چلے جو بھی تم نے راول پرنڈی پہنچنا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے آدمی اس سے کھڑے کھڑے بات نہیں کرتا بہتا سیار کوئی بہتا سیار جتی تعلق تو کھلوتا کھلوتا کھل ہویا جانا ہے یہ میرا رب کرا موسیٰ جتی تعلق بیٹھے گل کریے تنکڑی کال پہی ہوئی ہے پچھو فقلا نالیک وہ گل کرنی ہے تیرے نال تیار محبتی تو جتی نہیں لارے ہیں بہت عام نال گل کرنی تیرے نال سمجھے ہو فقلا نالیک یہ اللہ نے بادشاہوں سے بادشاہوں سے بہتا ہے چلو چلو دنیا کے اکثر بادشاہ قیامت کے دن کے فقیر ہو اور دنیا کے اکثر فقیر قیامت کے دن کے بادشاہ میرا لگا رہا ہے میں تیرا رب ہوں چوتے اتار تیرے سے بات کرنی ہے پیار محبت کی بھی ذمہ داری کی بھی تجھے نبی بنا چکا ہوں تجھے پسند کر چکا ہوں پسند انا اخترت انا ایک انا کا لفظ انا اخترت میں خاص طور پر تجھے اپنا بنا چکا ہوں فستمع لہذا سن میں کیا کہنے لگا کیا کہنے لگا ہوں تجھے کام دینے لگا ہوں کہ یہ فرون کو نہیں بتا تیری قوم بھی بھول چکی ہے ان کو بھی نہیں بتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اِذْحَبْ بِلَا فِرْعُونَ اِنَّهُ تَغَا جا جا کے کام کر یہ تیرا کام ہے جا تُو جا کے یہ کام کر کیا کام کروں کہ اسے کہہ اللہ کی ایمان لے اِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جا اسے کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لائے ہوں یہ اللہ کام دے کے بھیج رہے کہوں موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت انداز میں بات فرمائی پھر اپنی نشانیاں دینا چاہیی تو کہا کہ ادخل یادا اپنا ہاتھ ادھر لاؤ کہا نکالو نکالا تخرج بیضاہ من غیر سور دیکھا تو سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا سام لاتھی ہے زمین پہ ڈالو زمین پہ ڈھل اصد اشتہا بنا اور موسیٰ علیہ السلام پہلے تو دلیر بن کے کھڑے رہے جب اس نے یوں کیا بات پھر جو بھاگے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا خود قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگے پیچھے پھوڑ کے نہیں دیکھا اللہ نے کہا اقبل ولا تخف واپسا ڈرنے کا نا نا میں نہیں ہوں کھلو اندھا ڈاک 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 پھر اللہ نے کہا خود ہا ولا تخف ارے پکڑو مت ڈرو کہا نہیں یا اللہ اے میں نو کھانتا ہے میں نہیں کھلو اندھا پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا انکم من ال آمنین میں زمانہ دیتا ہوں کچھ نہیں کہا گا پکڑو تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اب وہ آرہا ہے اشتہا کبھی آپ افریقہ میں جا کے دیکھو میں نے اشتہا دیکھو وہ تو پورا بکرہ کھا جاتے ہیں پورا بکرہ آرام سے گڑپ اندر تو دیکھنے میں وہ اشتہا تھا جسامت میں زہر میں وہ حیہ تھا تیزی میں وہ جان ایک ہوتا ہے چھوٹا سام اس کو کہتے ہیں جان وہ بہت تیز دوڑتا ہے ایک ہوتا ہے حیہ وہ بہت زہریل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ثوبان وہ زہریلہ نہیں ہو تو ویسی کھا جاتا ہے تو بڑا لمبا ہوتا ہے وہ تیز نہیں بھاگ سکتا تو اس میں تین چیزیں پیدا ہو گئے تیز رفتاری میں وہ جان سامتا زہر میں وہ حیہ تھا لمباری چوڑائی میں ثوبان تھا جو اس نے یوں موں کھولا تو موسیٰ علیہ السلام پر جشت تاری اور وہ بھاگے پھر جب اللہ نے کہا پکڑو میں تیرے ساتھ ہوں پھر کھڑے ہو گئے اور جو وہ قریب آیا تو اپنا ہاتھ اندر کر لیا این کر لیا نپنا سن کرتے کے اندر ہاتھ کر لیا ایسے کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب تو یہ تیرا آستین تجھے بچا لے گا کہنا کہا اللہ در لگتا ہے در لگتا ہے تو اللہ نے کہا تیرا در تا میں کرنا ہرکی کرنا ہے چل ہاتھ باہر کرنا بھا ایسے ہاتھ لگا تھا کہ اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اب تیرا کام بدل گیا ہے اب بکری چرانا نہیں ہے اب تیرا کام میرا پیغام پہنچانا ہے اب تیرا کام بھٹکی انسانیت کو رہ دکھانا ہے اِذْہَبْ اِلَا فِرْعُونَ اِنَّهُ تَغَا چل جا فرمان کے پاس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی کسی کو نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام جیسا احسان کوئی بھائی بھائی پہ نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کے لئے نبوت مانگ لی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے کہ میں اکیلہ جانا مجھے مشکل ہو رہا ہے تو اللہ اچھا چلو حارون کو بھی تیرے ساتھ نبی بناتا اِذْہَبَا اب تم دونوں جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے بیوی سے کہا بھائی آپ تو کامی بدل گیا ہے اب تو فرون کو دعوت دے کہے انہیں کہا دے نہیں ہے تو چلو یہ کافلہ میرے بیوی چلا ہے مصر پہنچا ہے بھائی کو ساتھ لیا ہے اور فرون کے دربار میں جا کر ان کو پیغام حق سنایا ہے آگے فرون نے پہچانا ہے اَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا اچھا اب وہی تو ہے جو میرے دربار میں پلتا پلتا بڑھا ہوا آج مجھے کہنے آگیا ہے کہ میں نبی ہوں وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرَكَ سِنِيْنَا جوانی تیری میرے گھر میں گزری وَقَتَلْتَ نَفْسًا اَوَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ اللَّتِي فَعَلْتَا اور تُو نے میرا آدمی مار دیا اور یہاں سے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام کہنے کے وہ ساری باتیں صحیح ہیں اَمَّا وَمُسَا نَئِنَ وَمَّا مُسَا كَلِيمُهُمْ کہنے کے میں تو میں ابھی جیل میں ڈالتا ہوں کہنے کے نشانی دکھاؤں کہنے کے نشانی دکھاؤں کہنے کے نشانی دکھاؤں لَنِ اَتْتَخَفْتَ إِلَٰهَنَ غَيْرِ لَأَجْعَلَنَّ فِمِلَ الْمَسْجُونِينَ یا اپنی تبلیغ چھوڑ یا میری تبلیغ چلتی ہے میں رب ہوں اگر کوئی اور نکالے کا راستہ تو میں جیل میں ڈالوں گا کہنے کے نشانی دکھاؤں تو میں کوئی بتاؤں مانو گے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ٹھیک پھینگی اور مو کھولا اور فیرون کی طرف جو اس نے یوں حملہ کیا تو فیرون اپنے تخت سے اچھل کر پیچھے جا گیا رہا پشاب نکل گیا ساری خدای پشابے چیوہ گئی ہوتی اب کیا ہوا ہے اب کام بدل گیا ہے اب یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو رہی اب یہ موسیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے بے نیاز یہ بندی مریم پاکیزہ ماسوم بچی تیرہ چودہ پندرہ سال کے عمر کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے فتمثل لہا بشراں سویہ انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے وہ ڈر کے کہتی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میرے پاس میں عورت میں معصوم پاکیزہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں اینما انا رسول ربک میں مرد نہیں درو نہیں مرد نہیں فرشتہ ہوں فرشتہ ہوں انسانی شکل ہے گھبرہ ہو نہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو لے اہب لکی غلاماں زکیہ اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے مجھے اس لئے بھیجا ہے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے نکاح وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے زنا وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا اے انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون اے تم بناتے ہو یہ تمہارا اللہ بناتا ہے وہ کہنے لگے قال کذلکی قال ربکی ہو علیہ حین کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ولنجعلہو آیتا لنناس ورحمتا منا وکان امر مقضیہ یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹا دے گا بن باپ کے بچے آئے گا تو وہ ان کی طرف بڑھے وہ پیچھے ہٹیں وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئیں اب پیچھے تو وہ کوئی جگہ نہیں جائنے کی وہ تھر تھر کام پر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں دھرو نہیں دھرو نہیں دھرو نہیں قریب آئے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا اے یہاں سے آستین کو پکڑا آستین کو اور یہاں پھونک ماری یہ پھونک اور بچہ اس کا آپس میں کیا چھوڑ ہے لیکن ادھر پھونک ماری ادھر نو مینے کا بچہ تیار ہوگی حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا پھر اس میں روح پڑی پھر اس کو پالا فحملتہ فا فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراں ہوا فانتبذت بہی مکانا قصیا پھر وہ فوراں دوڑی یہ فا کا مطلب ہے کہ فوراں دوڑی فا اجا اہل مخاد پھر فا ہے فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا ادھر پھونک ادھر حمل ادھر دوڑ ادھر بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے بچہ پیدا ہو گیا وہ سر پکڑ کے بیٹھیں یا لیتنی مت قبلہ دا وكنت نسیم من سیا آئے میں پہلے ہی مر جاتی ہے میں کس مو سے شہر جاؤں کس کس کو جواب دوں کون کون سنے گا اعتبار کرے گا جبریل پھر آگئے پر مارا پانی کا چشمہ نکل آئے تو فنیدہا من تحتہا اپردے میں پہلے سامنے آئے اپردے میں آئے کہ بے پردگی نو لَا تَحْزَنِي دَرْنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّ كِي تَحْتَكِ سَرِيَا یہ دیکھ یہ وہ چشمہ پانی نکل آیا حرانوں کے دیکھا وہ خجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھیں تھی اوپر وہ کٹا ہوا تھا خجور اوپر سے کٹی ہو تو مرد ہوتی ہے کہوزی علی کے بجدعن نخلح یہ ذرا اس کو ہلاؤ ہلاؤ وہ اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقط علی کے رتبن جنیا جب ہلایا تو خجور کے خوشک تنے سے تازہ خجوریں گرنے لگیں تو جبریل نے کہا مریم جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خوشک تنے سے تازہ خجور نکالی اس نے بغیر شادی کے تجھے بٹا دے دیا چل فَقُلِي وَشْرَوِي خَاپِي وَقَرِّ عَيْنَا مطمئن ہو جا چل شہر جا اب لوگ آئیں گے یہ کیا کیا تو تم نے ان سے کہنا ہے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَنِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا بھائی میرا روزہ ہے میں نہیں بات کر سکتی اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے ان کے چھپ روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا بولنا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تھے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ہے جنابِ حبیبِ مصطفیٰ کے تفیر روزہ اجر تھوڑا ہو جاتا ہے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا نہیں وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے یہ اس حبیب کے تفیر تو اتت بہی قومہا تحملوہو بازار میں آئیں شہر میں آئیں بچہ گود میں قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریہ ارے مریم یہ کیا مو کالا کر کے آگئی یا اخت حارون اب یہ تانہ دے رہے ہیں اے حارون کی بہن یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا یہ تو نے کہا کیا ما کان ابو کمر اصو تیرا باپ ایسا نہیں وما کانت امو کی بغیہ تیری ماں ایسی نہیں تیرا بھائی ایسا نہیں تو یہ کیا کیا تو نے یوں کیا یہ اشارت ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے یہ روزہ اور یہ بچہ کہ میں نہیں بولوں گی بچے سے بات کرو فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ تو وہ غصے میں آگئے قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ الصَّبِيَّ مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا کہہ رہی بچے سے بات کرو بچے بولتے ہیں اب تو یوں کہے میری شہدی ہو گئی تھی زکریہ علیہ السلام نے چھپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے بچے سے بات کرو اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ اب یہ شور مشہ ہوا ہے آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے سارا شہر کٹھا ہوا ہے ایک دم عیسی علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے رہوز فیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے زور صحیح علیہ السلام شروع ہوئے قال انی عبداللہ جو گونجی آواز تو سناٹ اشا گیا لوگو میں اللہ کا بندہ بیٹا نہیں بندہ آتانی الكتاب میں کتاب لاؤں گا وجعلنی نبیہ میں نبی ہوں وجعلنی مبارکن میں برکت والا ہوں وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیہ نماز کا حکم لے کر آیا ہوں زکاة کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں وبرن بی والدتی اور ماں کا فرما بردار ہوں ولم یجعلنی جبارا شقیہ نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیہ میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن مرنے کے دن کھڑے ہونے کے دن پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مرتا ہے ذَلِك عیسى بن مریم یہ ہے مریم کا بیٹا عیسى اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا نہ اچھی کا نہ بری کا سوائے مریم کی عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے کھل کھل جائے گی تو تحذیب شرمندہ ہو جائے گی انسانیت پر دھبے لگ جائیں فیرون کی بیوی فیرون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے کا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا ہے وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی ہوں وہ کہنے لگے میں پہلی بیوی سوکن کون کہا فیرون کی بیوی آسیہ کہ مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں اللہ نے نکاح کر دے اتنی بڑی عورت ہیں نام نہیں لیا امرات فرعون فیرون کی بیوی امرات نوح نوح کی بیوی امرات لوت لوت کی بیوی امرات العزیز گورنر کی بیوی اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے نام نہیں لیا اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی جتنا یہ پردے سے باہر آگی یہ بکاو مال بن جائے گی اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا ذالک عیس ابن مریم یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کا بیٹا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے عیسی بن مریم علیہ السلام اللہ سمت بنیاز اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ یہ غلے تم ہوگا تو کہ اللہ ہوگا تھا اَأَنتُمْ انزلتُمُوهُ مَنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ یہ بادلوں کا پانی تم برسار ہوئے اللہ برسار ہے اَأَنتُمْ اَنشَعْتُمْ شَجْرَتَهَا اَمْنَحْنُ الْمُنشِئُونَ یہ درخت کی لکڑی آگ پکڑتی ہے یہ تم نے صفت رکھی یا اللہ نے رکھی اللہ السمد اللہ السمد لَمْ يَعْلِدْ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَعْلَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ یہ آگیا آہد کا ترجمہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں آہد کسے کہیں جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں اللہ کے محبوب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعرف کروایا ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا توحید کا پتہ بعد میں چلا محمد الرسول اللہ کو پہلے پہچانا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ کو بعد میں پہچانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے پہچانا آپ کے تفیل لا الہ الا اللہ کو پہچانا آپ کے راستے سے اللہ کو پہچانا آپ کے راستے سے اللہ تک پہنچے کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اہل ایمان کو اللہ کے سامنے جو کانا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهُ میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا کہ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ وہ محتاج ہے نہ وہ ضرورت مند ہے اور نہ اس کو آنے کے لئے آنا پڑتا ہے مجھے تو بیان کے لئے آنا پڑا آپ کو سننے کے لئے آنا پڑا اور اسے بولاؤ تو اسے آنا نہیں پڑتا وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے کرنے کے لئے کچھ کرتا نہیں عمر کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے آنے کے لئے اسے آنا نہیں پڑتا شہرک سے زیادہ قریب ہے سنانے کے لئے عربی بولنا ضروری نہیں ہے کہ تم ساری دنیا کے انسان جنات اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان خوشک تر اگلے پشلے نئے پرانے چھوٹے بڑے مرد عورت قامو فی سعیدن واحد ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ فسئلو ہو پھر اللہ کو پکارو اردو میں عربی میں انگریزی میں فارسی میں فرنچ میں انگلش میں اور ڈچ میں ہاؤسہ میں ساری کائنات چھ ہزار زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں چھ ہزار زبانوں میں اللہ کو پکارو تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تم سب کی سنے گا اسے ترجمان کی ضرورت نہیں اسے باری لگانے کی ضرورت نہیں وے پہلے عربی آیا ہو وے پہلے ہن تسی واری واری بولو بھئی کٹھے نہ بولو ہمیں کم خراب ہو جاندہ ہے بولو عربی والے اردو والے ہندی والے سندھی والے برمی والے بلوچی والے بروہی والے سرائکی والے پنجابی والے بلتستانی والے پشتو والے فرسی والے بولو پوری دنیا کی زبانوں میں اکٹھے بولو زور سے بولو آہستہ بولو عورتیں بولو مرد بولو بڑے بولو چھوٹے بولو گونگے اشاروں میں بولو بولو تیرا رب ما کانا رب کا نصیعہ نہ بھولے گا لا یدل ربی نہ غلط فیصلہ کرے گا نہ غلط سنے گا نہ غلط سمجھے گا اور سب کا چاہت دینے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک کترے کے برابر کمی نہیں آئے گی اللہ ہے اللہ ہے ہمیں اللہ کا تعرف کروایا وَإِلَهُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ اَكِيلَا لَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللہ کا تعرف کروایا اللہ لا إلَا هُو اَكِيلَا الحی القیوم قائم دائم زندہ الف لا ممیم اللہ لا إلَا هُو الحی القیوم اکیلہ قائم دائم ابدی ازلی ابتدا سے پاک انتہا سے پاک زمانے سے پاک جگہ سے پاک حاجت سے پاک ضرورت سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک تھکن سے پاک بنانے والا بننے سے پاک مارنے والا مرنے سے پاک دینے والا لینے سے پاک کھلانے والا کھانے سے پاک پلانے والا پینے سے پاک پینے سے پاک سلانے والا سونے سے پاک شکلیں دینے والا شکل سے پاک رنگ دینے والا رنگ سے پاک علاقے میں بند کرنے والا علاقوں سے پاک زبانیں دینے والا ہر قسم کے لہجوں سے غلغات سے پاک 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 لوکان البحر مدادہ سمندر سیاہی بناو درخت کلم بناو کارٹ کے تعریف لکھو میرا اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہوں گے تیرے ڈب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اکیلا اللہ اکیلا اللہ اِننی اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا اکیلا اللہ میں نیازمد ہوں تیرا میں ہوں عشق کا فوجاری ہے یا جب نماز میری میں ہوں عشق کا میں ہوں عشق کا پوجاری ہے یا جب نماز میری اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اکیلا اللہ اِننی اَنَا رَبُّكَ اَكیلا اللہ حُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اَكیلا اللہ اللہ السمد اکیلا بے نیاز لم يلد اکیلا کسی کا باپ نہیں ولم يولد اکیلا کسی کا بیٹا نہیں ولم يکل لہو قفواً اَحَدْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ کوئی اس جیسا نہیں هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اَكیلا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہاں میرے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا سب سے پہلے ہم نے اللہ کو ہی بھولایا ہم نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا اللہ ہی ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدل اللتيف الخبير الحليم العظیم الغفور الشکور العليش الكبير الحسیب المقید الجليل الكریم الرقیب المجیب الباعث الواسع الباعث الشہید الحق الحقیم والدود الوکیل القوی المتین الولی المقید الحمید المحصی المبد المعید المحش الممید الواجد الماجد الواحد الاهد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التذاب المنتقم العفق الرعوف مالک الملک ذل جلال والاکرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمان الدار النافع النور الہید البدیع الباقی الوارث الرشید السبور جل جلالو ذالکم اللہ ربکم الحق یہ سب میرے نبی نے نام بتائیں ہیں میرے اللہ کے کب پکارو ان ناموں سے کسی نبی نے اتنے نام اللہ کے نہیں بتائے جتنے میرے نبی بتا کر گئے ایک اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ صرف اللہ سے یدا ہوتا ہے اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے اللہ ہر زبان میں اللہ ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کی ہمارے برے صغیر میں خدا چلتا ہے خدا خدا ہم نے نام برکھا ہے اللہ کا ہم نے غلط نہیں ہے صحیح ہے خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو تو سمد کے معنی کے قریب ہے لیکن 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 جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو اس کی عادت ڈالو اللہ کہو اللہ کہو اللہ کہو کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو ابھی جو میں نے ننانوے نام آپ کے سامنے گنے ہیں تم ان سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو اللہ اور پھر عربی زبان میں اردو زبان میں یہ حرف ہیں کچھ نکتے والے کچھ بغیر نکتے والے نکتے والے حرف کمزور ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہیں ایک وجہ اس کی بتاتا ہوں جو سب کے سمجھ کے لیے آسان ہے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کا محتاج ہے اور بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کا محتاج نہیں وہی سمجھ میں آئی بات میں سین کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں شین کو مطلب بتانے کے لیے تین نکتوں کی ضرورت سمجھے میں آگے بات نہیں زا کو مطلب بتانے کے لیے نکتہ چاہیے را کو مطلب بتانے کے لیے نکتہ نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو لفظ اللہ کوئی نکتے والا حرف نہیں لایا ٹھیک ہے وہ جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نکتے والا حرف نہیں لیا دوسرا نام رکھا احمد کوئی نکتے والا حرف نہیں لیا پھر ترازو کیسے تولا اللہ چار حرف ہیں محمد چار حرف ہیں احمد چار حرف ہیں احمد چار حرف ہیں لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں ایسے تول کے کلمہ بنایا ہے لا الہ الا اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف اللہ چار حرف محمد چار حرف اللہ چار حرف احمد چار حرف لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے بھائیو بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں اس سے بڑا سننے والا کوئی نہیں اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں اس سے بڑا ماف کرنے والا کوئی نہیں اس سے بڑا چھپانے والا کوئی نہیں گناہوں کو اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے اللہ کی طلب یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی طلب یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں اللہ کو سامنے رکھو یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو یہ جیتی ہوئی بازی ہے اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا تمہیں یورو مل گیا تم نے شراب بیچی تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا تم نے اللہ کو کھو دیا تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا تم نے اللہ کو کھو دیا تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا تم نے اللہ کو کھو دیا تم یہاں بھی ہارے ہو تم آگے بھی ہارے ہو یہ دنیا گزرگاہ ہے یہ آج زندگی ہے کل موت ہے صبح زندگی ہے شام موت ہے صبح زندگی ہے دوپہر موت ہے دوپہر زندگی ہے رات موت ہے یہ مٹ جانے والا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ تو اللہ تعالی اللہ تعالی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا اللہ کو راضی کرو چاہے سارا جگ جہان خرید لو اللہ کو راضی کرو ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ اللہ کو راضی کرو عزت کی سیڑیاں چڑ جاؤ اللہ کو راضی کرو شہرت کے جھنڈے گار دو اللہ کو راضی کرو پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو اللہ کو راضی کرو تخت شاہی کے مالک بن جاؤ اللہ کو راضی کرو وزیر بن جاؤ امن بن جاؤ ایم پی اے بن جاؤ سینیٹر بن جاؤ اللہ کو راضی کرو پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو کوئی مسئلہ نہیں اللہ کو راضی کر کے فقیر ہو یا مالدار ہو آپ کے لئے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے لیکن میرے بھائیو بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناو اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناو اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناو اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا روما روما سیاہ ہے داغدار ہے وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے